اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر اپنے برڈز اپنے چکس کو فیڈ نہ کروائے تو اس کو مطلب کیا اس کا حل ہے کیا سلیوشن ہے کیسے ہم اس کو فیڈ کروانے کی طرف مائل کریں اور فیڈ نہ کروانے کی جو وجوہات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں تو نمبر ایک برڈز اپنے چکس کو اس وقت فیڈ نہیں کرواتے جب انہوں نے اپنے بچے نکال رکھے ہوں اور وہ بچے نکالنے کے بعد ہیٹ پہ آ جائیں اور دوبارہ سے اگلے کرنے کی تیاری کر لیں تو وہ پہلے والے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتے جس کے وجہ سے وہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک ریزن ہوتی ہے دوسرا یہ ریزن ہوتی ہے کچھ برڈز کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے مطلب برڈز کی نیچر یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے چکس کو فیڈ نہیں کرواتے بلکہ انڈے دیئے بچے نکالے اور دوبارہ سے انڈے دے دیئے اور پہلے بچوں کو یا تو مار گراتے ہیں یا پھر ان کو ویسے ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور میرے ساتھ کیسے ہوا کہ یہ جو آپ کو سامنے ایک برطن نظر آ رہا ہے اس کے اندر دو انڈے تھے ان میں سے ایک انڈہ خراب ہو گیا تو ایک کے اندر سے بچہ نکل آیا تھا تو وہ جو پیر ہے اس نے اس والے برطن کو سلیکٹ کر لیا تھا اور یہ کل بچہ نکلا ہے اور میں تو بڑا خوش ہوا کہ بچہ نکلا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس بچے کو فیڈ وغیرہ اس وقت کروائی ہوگی ہلکی بلکی لیکن بعد میں انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا اور اس پہ آگے بیٹھنا شروع کر دیئے اس والی مٹکی میں اب اس والی برطن میں آگے بیٹھنا شروع ہو گئے یہ اس برطن کو ہٹھانا تھوڑا سا مشکل تھا اس لیے میں نے یہ جو یہ جو برطن آپ کو نظر آ رہا ہے ان میں میں ان کو چاول پروائیڈ کیے تھے یہ میں نے نیچے سے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا تاکہ یہاں پہ یوں کر کے جب میں نے رکھا اب وہاں پہ ان کے بیٹھنے کے جگہ نہیں رہی وہاں پہ یہ بیٹھ کے اور دوبارہ انڈے لے کرنے کے لیے ریڈی تھے تو جب میں نے یہ برطن وہاں پہ رکھا تو مجبوراں پھر انہوں نے وہاں پہ بیٹھے تو وہاں کچھ دیر بیٹھے اس کی سائیڈوں پہ بیٹھے لیکن پھر وہاں پہ جگہ نہ ملنے کے وجہ سے وہاں یہ اٹھ گئے اور دوبارہ اپنے بچے کے اوپر انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بچے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا بچہ ہے ابھی اپنے بچے کو فیڈ کرواتے ہیں یا اس کو فیڈ نہ کرنے کے وجہ سے بچہ مر جائے گا اور دوبارہ وہاں پہ دوبارہ سے انڈے آ جائیں گے اگر وہاں پہ دوبارہ انڈے آئے تو ان کو ایک دفعہ اور دیکھیں گے کہ اس دفعہ بھی اگر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اپنے انڈے دیئے اور ان انڈوں میں سے بچے نکال کے بچوں کو فیڈ بگارہ نہ کروائی تو یا تو اس کو فوسٹر پیر کے طور پر رکھا کریں گے یا ان کے بچے اٹھا کے اور کسی بچے کے اور کسی پیر کے نیچے بچے شفٹ کر دیا کریں گے اور یا ان کے بچوں کو ہینڈ فیڈ پر لیں گے یا پھر ان کے اس پیر کو ہی یہاں سے آؤٹ کر دیں گے سیل آؤٹ کر دیں گے تو یہ اس کے دو تین حل ہیں وجوہات ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو مختصر سی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ